بھارت ماتا کی جیجے سری رام ہزار چھانیس کروڑ روپے کے سمپتی اٹیچ کی ساتھی انہوں نے کہا کہ ان کے سرکار نے کسانوں کا چھانیسی ہزار کروڑ روپے کا کرز ماب کیا ہے اتر پردیش ویدان سبح چناؤں کے مطدان کے دن جیسے جیسے قریب آتے جارہے ہیں ویسے ہی سیاسی گرمہ ہٹ پڑھتی جارہی ہے آج سماجواتی پارٹی کے پرمک اکھیلے شادو اور آشتری لوگ دل کی اندھکش جیند چودھی نے ساجہ پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں جیند چودھی نے سی ایم یوگی کے گرمی والے بیان پر نشانہ ساتھی ہوئے کہا کہ سی ایم یوگی اس پردیش کے مجاز کو سمجھ نہیں پائے ہیں انہوں نے کہا کہ یوگی جتنا ہم کو بھڑکائیں گے ہم اتنا ہی ایک ہوں گے اور طاقت پر ہوں گے انہوں نے کے اندھک سرکار پر بجٹ میں کسانوں کے لیے کچھ نہیں کرنے کاروپ لگایا تو وہیں اکھلے شادف نے سی ایم یوگی کی بھاشا بدلنے پر سوال اٹھائے اتنا ہوں گے اتنا ہوں گے کبھی دہشت کا پریائے بنے ڈاکو ددوہ اور فرشیف کمار پٹیل کے بیٹے اور بھتیجے کو سماج وادی پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے ددوہ کے بیٹے ویرسنگ پٹیل کو مارکپور ویدان سبا سیٹ سے ٹکٹ دیا گیا ہے جبکہ اس کے بھتیجے رام سنگ پٹیل کو پرتاب گھڑ کی پٹی سیٹ سے اتا رہا ہے گندرخنڈ میں کورمی سماج میں ددوہ کا اثر مانا جاتا ہے مانا جا رہا ہے کسی وجہ سے اکھلے شادف نے بیٹے اور بھتیجے برداؤں چلا ہے ددوہ کے بیٹے ویرسنگ پٹیل دوہزار بارہ میں چترکوٹ سے سپا کے ٹکٹ پر بدھائک بنے تھے لیکن دوہزار سترہ میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اس بار پارٹی نے انہیں مانے پور سے ٹکٹ دیا ہے اتر پردیش میں کوشامبی کی سیراتھو ویدان سبہ سیٹ سے آج یوپی کے ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد ماؤری نے نامنکن داخل کیا کیشو پرساد ماؤری دوہزار چودہ میں کوشامبی سی لوگ سبہ سانسد رہ چکے ہیں اس سے پہلے سال دوہزار بارہ کی ویدان سبہ چلاؤ میں کیشو پرساد ماؤری بی جے پی کے ٹکٹ پر بدھائک بنے تھے کیشو پرساد ماؤری کو چنوٹی دینے کے لیے سماجوادی پارٹی نے اپنا دل ایس کی مکھیا انوکریہ پٹیل کی بہن پلوی پٹیل کو مدان میں ہوتا رہا ہے سماجوادی پارٹی کے زداؤں پر کیشو پرساد ماؤری نے ٹپڑنی کرتی ہوئے کہا کہ پلوی پٹیل ان کی چھوٹی بہن کے سامان ہے اس دوران ان کے ساتھ بی جے پی اتیکش جے پی نڈڈا اور کیندری منتری انوکریہ پٹیل بھی ساتھ موجود رہیں گریہ منتری امیت شاہ نے آج بلند شہر کے انوک شہر میں ڈیوائی میں چناؤ پرچار کیا انوک شہر میں ایک ریلی کو سمجھد کرتی ہوئے انہوں نے سپا اور بسپا کارکال پر حملہ کیا انہوں نے کہا کہ بسپا اور سپا کی سرکار کے دوران جم کر دنگے ہوتے تھے پولیس گندوں سے ڈھرا کرتی تھی گریہ منتری نے بینا نام لیے کہا اپنے پتا اور چاچا کی نہیں سنتا وہ دوسروں کی کیا سنے گا امیت شاہ نے دعویٰ کیا کہ اس بار دو دیہائی بہومت کے ساتھ یوپی میں بی جے پی کی سرکار بنے گی تو تلتہ پردیش ودانسو بچنوف سے چڑی خبروں میں آج فیڑھا لیتنا ہی آپ سنتے رہیے چھنا بھی ریڈیو